سپریم کورٹ کا پانچ حکمی بینچ آج کورونا وائرس اس خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا سندھ حکومت اور وزارتے صحت نے اپنی رپورٹ جبکہ اسلامی نظریاتی کانسل نے زکاة کی مطمئن تنخواہوں کی ادائی پر اپنا جواب جمع کرا دیا سندھ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ احساس پروگرام کے تحت 25 ارب 36 کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے آمدن سے زائد اساس اچاد کیس میں لہور نیب نے شہباز شریف کو آج پھر طلب کر لیا گزشتہ پیشی میں وہ نیب کے دفتر نہیں پہنچے تھے نیب نے آج انہیں ذاتی حیثیت میں مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ 12 بجے تک پیش ہونے کی ہدایت کی ہے سندھ میں کورونا سے تیاریوں کے دعوے صرف زبانی جمع خرچ ہی ثابت ہوئے کراچی کا ایک مسیحہ وینٹی لیٹر نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گیا ساٹھ سالہ ڈاکٹر فرکان کورونا سے لڑتے ہوئے کورونا کا ہی شکار ہوئے تھے اہلے خانہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں مارے بارے پھرتے رہے لیکن انہیں کہیں بھی وینٹی لیٹر نہیں ملا مرہوم ڈاکٹر کی اہلیہ میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ملک بھر کے نادرہ دفاتر آج سے کھلیں گے شہریوں کے لیے درجہ حرارت چیکنگ ماسک اور سینٹائزر لازمی قرار نئی ریجسٹریشن اور بائیومیٹرک تصدیق کرانے والوں کو ترجیح دی جائے گی امدارت کے لیے متاسرین کی تصدیق کے عمل میں سہولت ہوگی شناختی کارڈ پندرہ مئی کے بعد وصول کیا جا سکے گا ایک طرف سندھ حکومت لوگ ڈاؤن کے دوران تعمیراتی سنت کھولنے کی مخالف دوسری طرف کراشی میں غیر قانونی تعمیرات اروج پر ہیں لیاقت آباد اور نازم آباد کے بعد بلڈرز مافیا لوگ ڈاؤن کے دوران شاہ فیصل کولونی میں انتجارتی امارت تعمیر کرنے میں مصروف پاکستان میں امواد 462 ہو گئیں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 20186 ہو گئی پنجاب میں 7524 سن میں 7465 خیبر فختون خواہ میں 3129 بلوچستان میں 1218 اسلامباد میں 415 گلگت بلتستان میں 364 اور آزاد کشمیر میں 71 افراد وائرس سے متاثر ہیں ایک ماہ کے اندر 720 لوگ کرونا کی وجہ سے ان کی موت پاکے ہو سکتی ہے اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے پاکستان میں ایک مہینے میں اور ستاً 4800 سے زیادہ لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں ٹرافک ایکسیڈنٹ کے ذریعے میں پاکستان میں دو ہلاکت ہوئی ہیں ہر دس لاکھ شہریوں کے عبادی کے اوپر کرونا کے بائیس سات کروڑ لوگ ستہ غربت سے نیچے چلے جائیں گے وفاقی وزیر اصد عمر کی پریس بریفنگ کہا لوگ ڈاؤن سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا مارچ میں 119 ارب کے محصولات کم اکھٹے ہوئے ایک کروڑ اسی لاکھ پاکستانی دروزکار ہو سکتے ہیں ایسا جاتا ہوں سرکار کی میں فیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اور رمضان المبارک میں آج نیوز کی رمضان ٹرانس میشن بارانے رحمت معروف اداکارہ نمرا خان بنی آج نیوز کی مہمان علماء کرام کے دینی مسائل پر سیر حاصل گفتگو رمضان ٹرانس میشن بچوں اور بڑوں سب میں ہوں مقبول